اسلام علیکم فرنڈز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں مکھانہ پاک کی ریسپی بہت ہی سمپل وے میں ایک ایک ٹپس کے ساتھ میں اس ریسپی کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو بہت کرسپی بھی ہوگی سوفٹ بھی ہوگی اور بہت جالی دار بن کے تیار ہوگی جس کو آپ آسانی سے توڑ سکتی ہیں اور کافی لمبے سمہت تک رکھ کے کھا بھی سکتی ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی کو بنانا سب سے پہلے میں یہاں پر لے رہی ہوں ٹو ٹی سپون دیسی گھی اور دیسی گھی جیسے ہی گرم ہو جائے گا اس میں ہمیں ڈالنا ہے دو کپ مکھانے تو میں یہاں دو کپ مکھانے کے ساتھ بنا رہی ہوں اس ریسپی کو اور آپ چاہیں تو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو مکھانوں کو ہمیں فرائی کرنا ہے تین سے چار منٹ کے لیے لو ٹوب میڈیم فلیم پر جس سے مکھانے جو اچھے سے کرسپی ہو جائے آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ مکھانے کا جو کلر ہے بہت زیادہ گولڈن نہیں ہونا چاہیے اور مکھانوں کو ہم نکال لیں گے ایک پلیٹ میں سیم پین میں ہمیں لینا ہے ایک چمچ دیسی گھی اور یہاں پر میں ڈال رہی ہوں ایک کپ کٹا ہوا ناریل دو کپ ہم نے لیا تھا مکھانا اور اس میں ایک کپ ناریل پرفیکٹ رہتا ہے ناریل کو آپ تھوڑا سا موٹا موٹا کاٹیں اور صرف ایک سے ڈیڑھ میٹ میں ناریل اچھے سے اس طرح سے فرائی ہو جائے کہ بہت زیادہ ڈارک کلرن نہیں کرنا ہے جیسے اچھی خوشبو آئے آپ اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں سیم پین میں ہم ڈال رہے ہیں دو کپ شگر تو جب آپ مکھانا پاک بنائیں تو دو کپ اگر آپ مکھانے لے رہے ہیں تو آپ کو دو کپ شگر لینا ہے اور اس میں پرفیکٹ میجرمنٹ کی ساتھ آپ کو ڈالنا ہے صرف ایک کپ پانی اگر دو کپ شگر ہے تو ڈالنا ہے ہمیں صرف ایک کپ پانی اور جیسے ہی بوائل آئے گا ہم اس میں ڈال دیں گے کوٹٹ ٹی سپون الائچی کا پاورڈر مکھانا پاکی جب بھی آپ چاشنی بنائیں تو ایک ٹرک کو ضرور آپ کو فالو کرنا ہے وہ ہے کہ آپ کو برابر چلاتی ہوئے دو سے تین منٹ تک میڈیم فلیم پر چاشنی کو پکانا ہے اور آپ برابر چیک کرتی جائے جس بھی چمچ سے آپ چاشنی کو ٹلا رہی ہیں اس طرح سے اس طرح سے اوپر آپ کریں گی تو آپ دیکھیں گی کہ بوندے جیسی ٹپک رہی ہیں اگر چاشنی میں بوندے ٹپک رہی ہیں تو آپ کو چاشنی اور پکانا ہے اور اگر آپ کی چاشنی میں لمبے لمبے سے اس طرح سے تار بننا شروع ہو چکے ہیں تو آپ سمجھ لیے کہ آپ کے مکھانا پاک کیلئے چاشنی ریڈی ہے اب سارے درائی فورٹس کو ہمیں چاشنی میں ڈال دینا ہے آپ ایک بات اور نوٹس کریں گی کہ جب آپ کی چاشنی پرفیکٹ تیار ہو جائے گی تو آپ کی چاشنی کافی وائٹ اور کرسٹلائزڈ ہو جائے گی اب سارے کرانے کو یعنی کہ مکھانے اور گری کو ہم صرف سلو فلیم پر دو منٹ کے لیے پکا لیں گے اور جیسے ہی آپ دیکھیں گی کہ چاشنی میں ایک اچھے سے بابل سانے لگے ہیں اور چاشنی کافی فلافی فلافی آپ کو دیکھ رہی ہے بس اسی سٹیج پر آپ گھی لگے برطن میں فوران ہی ساری چیزوں کو ڈال دیجئے اور اس سٹیج پر آپ کو خیال رکھنا ہے کہ فٹا فٹ یہ پروسیس آپ کو کرنا ہے اگر تھوڑی بھی دیر آپ کریں گی تو آپ کا جو پاک ہے فوران ہی جم جائے گا تو آپ اس طرح سے فٹا فٹ سے اس کو کسی بھی برطن میں نکال دیجئے اور جس برطن میں آپ کو نکالنا ہے پہلے ہی آپ گھی لگا کے رکھ دیجئے بس تھنڈا ہونے دیجئے تیس سے چالیس منٹ کے لیے اس کے بعد آپ چاہیں تو اس کے پیسز کار سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو توڑ کر بھی اس کے پیسز بنا سکتے ہیں جیسے ہی فرنٹس مکھانا پاک تھنڈا ہو جائے گا ہم اس کو کسی برطن میں نکال لیں گے اب آپ دیکھئے کتنا ایزیلی یہ مکھانا پاک برطن میں نکل کر آ چکا ہے کیونکہ ہم نے برطن میں آلریڈی کھی جو لگایا تھا تو آپ کو بھی یہ ٹرک کو فالو کرنا ہے اب آپ چاہیں تو ہاتھوں سے توڑ کر اس کے پیسز بنا سکتے ہیں یا پھر کٹ کر بھی بنا سکتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا ایزیلی توٹ جاتا ہے کیونکہ بہت ہی سوفٹ اور جالی دار مکھانا پاک بن کے ریڈی ہوا ہے تو فرنٹس کیسی لگی آپ کو یہ جالی دار سوفٹ اور کرسپی مکھانا پاک کی ریسپی جس کو آپ کبھی بھی ٹرائے کر سکتی ہیں صرف آپ کو فالو کرنا ہے چاشنی بناتے ٹائم وہ ٹرک جو کہ میں نے آپ کو بتائی ہیں موسٹلی یہ ریسپی فرنٹس جنماشٹمی پر بنائی جاتی ہے بھوک کی لئے لیکن اگر آپ چاہیں تو اسے کبھی بھی بنا سکتی ہیں کیونکہ یہ بہت ہی ٹیسٹی ایک میٹھا بھی ہے جسے آپ کافی لمبے سمیتے تک رکھ کے کھا سکتی ہیں اور یہ خراب بھی نہیں ہوتا ہے تو فرنٹس کیسی لگی آپ کو مکھانا پاک کی ریسپی مجھے کومنٹس باکس میں ضرور لکھیں اور اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تو ملتی ہو نیکس ریسپی میں ٹیک کیئر اللہ حافظ بائے